نہ چاہتا ہوں کرلو بات یا سلام پڑھ لیں تو محبتوں سے کہہ دیں ناظرام سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ دیکھیں آپ اور ہم سب ایک اللہ کے مقدس بندے کی بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کی آذری کو قبول فرمالے اور ہم جو ہے نا ہم نسبتوں والے لوگ ہیں ہے کہ نہیں اور نسبت دیکھتے ایسی شئے ہیں نا کہ ادنا چیز تو اگر آلہ سے نسبت ہو جائے نہ تو ادنا چیز بھی آلہ ہو جاتی ہے اب مثال لے لیں ایک مثال کے طور پر یہ میرے پاس چادر ہے میں آپ سے کہوں کہ اس چادر کو آپ چومو تو آپ کیوں چومیں گے بھائی آپ کو چومیں گے آپ کہیں گے بھائی آپ کی چادر آپ نے اسے مو پوچھا کیا 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 نہیں کیا ہم کیوں چومیں اس چادر کو لیکن اگر اسی چادر کو تھویا جائے اس کے بعد جو انا پرانے پاک جزدان بنا دیا جائے ایک پرانے پاک کے اوپر اس چادر کو چڑا دیا جائے تو کہنے کی کوئی نوبر پیش نہیں آئے گی ایکنی حافظ صاحب اٹھائیں گے پرانے پاک کو چومیں گے اور پرانے پاک کے ساتھ ساتھ چادر کو بھی چوم جائے گا ایکنی اس لئے اگر چھوٹی چیز کو بڑی چیز سے نسبت ہوتی ہے نہ تو چھوٹی چیز بھی بلند ہدایاں کرتی ہے اور ہم نسبتوں والے لوگ ہیں ہم نسبتوں والے لوگ اور دیکھیں نسبت کے فائدے ملتے کیا کیا ہے ایکنی کیا کیا فائدے ملتے آپ نے ایک نام سنا ہوگا ایک شہر ہوا توسہ شریف کون سا شہر بولے ذرا توسہ شریف محبتوں سے بول دیں توسہ شریف توسہ توسہ نام ہے وہاں کے ایک بزرگ بڑے جو ہے نہ اللہ بالے اللہ پاک کے محبوبندے عالم باعمل ایکنی نام ہے اللہ ماتو سبی رحمت اللہ تعالی ایکنی آپ بڑے اللہ پاک کے محبوبندے آپ کا معاملات جو ہیں نہ یہ تھے کہ آپ ایک عالم تھے ایک مسجد میں آپ نمازیں پڑھتے تھے نمازیں لوگوں کو بھی پڑھاتے تھے اور یاد رکھیں اس بات تو صرف بتانے کا مقصد دیکھیں بات ذہن میں رکھنا یہ ہے کہ نسبت کے فائدے ملتے کیا کیا ہے ایکنی آپ نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں جاتے نہ اپنے گھر سے جب آپ راستے سے نکلتے تھے تو یہ غیر مسلم کی دکان تھی اور جب وہ غیر مسلم آپ کو دیکھتا تو ہاتھ جور کر کے کھڑا ہو جاتا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا تھا حضور میری بھی لاج رکھ لینا کیا کہتا بولیں ذرا حضور میری بھی لاج رکھ لینا میری بھی لاج رکھ لینا وہ کہتے ہیں جب جب غیر مسلم آتا تو جیسے ہی حضرت علمہ تو اس بھی وہاں سے گزرتے تھے غیر مسلم اپنی دکان پر بیٹھا ہوتا تھا لیکن علمہ صاحب کو دیکھ کر کے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا تھا ہاتھ جوڑ کر کے حضور میری بھی لاج رکھ لینا حضور میری بھی لاج رکھ لینا اللہ وہ پر وہ کہتے ہیں نہ کہ اللہ والے کا دربار ایسا ہوتا ہے وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کون آتا ہے وہاں پر بلا تفریق و مذہب و ملت لوگ آیا کرتے ہیں وہاں پر غیر مسلم بھی آیا کرتے ہیں وہاں پر جوئے نہ مسلم سوسائیٹی کے لوگ بھی آیا کرتے ہیں وہ غیر مسلم جب جب علماتوں سے بھی رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھو جانا اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ جوڑ کر کے کہتا حضور میری بھی لاج رکھنا حضور میری بھی لاج رکھنا اللہ وہ پر یہ معمول ہو گیا یہ اس کا دستور ہو گیا جب یہ معاملات ہو گئے نہ جب جب علماتوں سے بھی گزرتے وہ ہاں چھوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہاں چھوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا اللہ اپن ایک وقت وہ آیا اللہ ماں تصویر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کہ آپ پر جب بزرگی آگئی نہ آپ جب بزرگ ہوگے اللہ اپن اب چلنے میں بڑی دقتیں آنے لگیں آپ کے مرید آپ سے کہنے لگیں حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے لئے پالکی بنوالی جائے آپ کے لئے ڈولی بنوالی جائے آپ کے گھر پر ڈولی لے کر کے جائے کریں گے لوگ لوگ اور جوئے نہ آپ کو بٹھا کر کے مسجد تک لے کر کے آجایا کریں گے جب اتنی بات کہیں نہ اللہ ماں صاحب کیوں کہ جوئے نہ بزرگ ہو چکے تھے ٹانگوں سے چلا نہیں جاتا تھا دقت ہوتی تھی دروپنم ہوتی تھی پریشانی ہوتی تھی اللہ ماں تو اسی بھی فرماتے ہیں دیکھے ایسا کر لو اللہ حضرت پر آپ کے لئے پالکی بنوالی گئی اس کے بعد کیا ہوا آپ کے گھر پر لوگ جاتے ہیں پالکی لے کر کے آپ کو اس میں بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد مسجد تک لے کر کے آجاتے ہیں یہ معاملات چلتے رہے ہیں یہ دستور چلتا رہا ہے جب جب آپ جوئے نہ پالکی لے کر کے آتے ہیں اس غیر مسلم کی دکان پر اللہ حضرت پر جب اس کی دکان کے سامنے سے آپ کی پالکی گزرتی تھی آپ جوئے نہ پالکی گفردہ اٹھا کر کے اس کو دیکھ لیا کرتے تھے وہ ہانچوڑ کر کے کہتا تھا حضور میری بھی لاج رکھ لینا یہی معاملات چلتے رہے ایک وقت تیسہ آیا آپ کی پالکی نکر کر کے گئی آپ نے جب پردہ اٹھا کر کے دیکھا تو غیر مسلم دکان پر نہیں تھا آپ نے ایک دن ہو گیا غیر مسلم نظر نہیں آیا دوسرا دن آیا نہ پھر بھی غیر مسلم نظر نہیں آیا جب تیسرا دن آیا پھر بھی غیر مسلم نظر نہیں آیا جب تین دن ہو گئے نہ اللہ ماہ تو اس بھی فرمانے لگے اپنے مریدوں سے کہنے لگے یہاں پر جو غیر مسلم جو دکان لگاتا تھا وہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے تو کسی نے خبر دیتی حضور اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جوئنا اس کی طبیعت غراب ہے یہ سنا گیا ہے اس کے اوپر پڑی جوئنا پسر کیا گئی ہے وہ بیمار ہو گیا ہے وہ گھر میں ریلیٹا ہوا ہے جب اللہ ماہ صاحب نے یہ بات سنینا آپ دیکھیں وہ بھی کتنی محبتیں کرتے تھے غیر مسلم سے وہ فرمانے لگے اب ہماری پال کی یہی پر روگ 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 اور پال کی اٹھا کر کے اس غیر مسلم کے گھر پر چلو جو ذرا دیکھیں تو صحیح ہمارے دیبانے کے حال کیا ہے اس کے اوپر کیا گزر لگی ہے اللہ اکبر جب اتنی بات کہینا تو آپ کے مرید کہنے لگے حضور وہ غیر مسلم ہے حضور وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے اللہ ماہ تو اس بھی فرمانے لگے ارے ہمارے مذہب کا نہیں تو کیا بات ہے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بندہ ان کے گھر پر اگر کسی کا آخری وقت آ جاتا نہ تو اس کو چار بائیس اٹھا کر کے نیچے لٹال دیتے اور دوسرا طریقہ یہ تھا اس سے کسی سے بھی ملنے نہیں دیتے تھے جب اس کا آخری وقت ہوتا اس غیر مسلم کی طبیت بڑی ناساز ہوگی بڑی بیکار ہوگی اللہ ماہ توسی بھی کموری جوئے نہ اس غیر مسلم کے دروازے پر آپ کو لے کر کے پہنچے دروازے پر دستک دی گئی اس کے بعد آپ جب ان گھر کے اندر داخل ہونا چاہیتے تھے اس کا غیر مسلم جب بیٹا آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آپ کو جوئی نہ گھر میں آنے کی ناری نہیں دی جائے گی پہلے تو یہ بتایا آپ ہے کون آپ فرمانے لگے میں فلا مسجد کا مولوی ہو وہاں پر نماز بناتا ہو اللہ حب پر کہا اچھا اس کے بعد آپ کرنے کے آئے ہیں یہاں پر جب اتنی بات کہینا اللہ ماہ توسی بھی فرمانے لگے یہ جو آپ کا بے باپ کا باپ جوئی نہ جو بہتر یہ مرد پر لیٹھا ہوا ہے یہ ہم سے بڑی حقیقت کرتا ہے یہ ہم سے بڑی محبتیں کرتا ہے ہم اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہ کہنے لگا حضور آپ کو نہیں ملنے دیا جائے گا اس لیے کہ ہمارے ایک معمول ہیں ہمارے ایک دصور ہیں جب کسی کا آخری وقت آ جاتا ہے تو کسی بھی اسی کسی بھی جوئی نہ اجنبی سے ملنے نہیں دیا جاتا آپ کو ہم جانتے نہیں ہیں آپ کو ہم پہ جانتے نہیں ہیں آپ کو ان سے نہیں ملنے یا دیا جائے گا جب اتنی بات کہینا اللہ ماں صاحب فرمانے لگے ارے ملنے دو اس سے بڑی محبتیں کرتا ہے اور جب اتنی بات کہینا بیٹا کہنے لگا نہیں آپ کو نہیں ملنے دیا جائے گا آپ یہاں سے چلے جائے گا جب اتنی بات کہینا اللہ ماں صاحب کو جلال آیا آپ فرمانے لگے سن اگر تو مجھ سے اس غیر مطلب جب تک وہ دنیا سے جائے گا بھی نہیں اے لابدنا محبتوں سے جب تک میں اس سے نہیں ملوں گا جب تک وہ دنیا سے جائے گا بھی نہیں لاکھ کوششے کر لو کچھا دیکھتے ہیں جب کہا نہ دیکھتے ہیں اب علماتوں سے بھی چلے گئے مسجد کے نماز پڑھائی گھر آگے اس کے بعد کیا ہوئے ادھر آئے ادھر غیر مسلم کا حال یہ کہ وقت تک آخری چل رہا تھا لوگوں کو محسوس بھی ہو رہا تھا لیکن ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے ایک ہفتہ گزر گیا ابھی تک خیر مسلم کا جوہنا جسم سے روح کا تعلق جھدانی ہوا ہے ابھی تک جوہنا وہ دنیا سے نہیں گیا اب اس کو بڑے جوہنا تانترک بلائے گئے پندت بلائے گئے اور کہنے لگے اب سے پہلے بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ کیا ہو گیا آٹھ دن گزر گئے ابھی تک دنیا سے نہیں گئے بیٹے بڑے پریشان ہوگے جب اتنی بات کہینا ایک پندت آیا آنے کے بعد کہنے لگا یہ بتاؤ آخری بقت اس سے ملنے کے لیے کون آیا تھا جب اتنی بات کہینا اس سے غیر مسلم کا بیٹا کہنے لگا ایک بابا آیا تھا فلا مسجد میں نماز پڑھاتا تھا وہ آیا تھا کہنے لگے بات چیت کیا ہوئی تھی اللہ خود پر کونسی باتیں ہوئی تھی درمیان میں وہ فروز کا بیٹا کہنے لگا بات کیا ہوئی تھی وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ہم نے ان سے ملنے نہیں دیا تھا پھر انہوں نے کیا کہا تھا غیر مسلم کا بیٹا کہنے لگا انہوں نے کہا تھا جب تک ہم سے ملنے نہیں دو گے جب تک یہ دنیا سے جائے گا بھی نہیں تم نے قصطاخی بہت بڑی کر دی قصطاخی کر دی کہا چندی سجاؤ اس مولوی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ اللہ خود پر اس کا بیٹا بھاگتا بھاگتا گیا اللہ ماں توسفی کے درماثے پر دستک دی اندر سے عباس آئی درماثہ کھلا ہوا ہے اندر آگر کے حال چال اپنے خبر دے دو اور ہماری خبر لے لو اللہ خود پر جب تنی بات کینا غیر مسلم کا بیٹا کہتا ہے میں آپ کے گھر کے اندر نہیں آسکتا البتہ آپ درماثے کے بھار آجائے آپ سے کچھ بات کرنا چاہیتا ہو جب تنی بات کہینا تو غیر مسلم کے بیٹے کی جواب سن کر بیٹے کی بات تو سن کر کے اللہ ماں توسفی بھاگے بھاگے آئے اور آنے کے بات کہنے لگے وہ بیٹے کیسے لیے آنا ہوا ہے تم تو وہی ہونا جس نے مجھے اپنے دروازے سے نکالا تھا کہنے لگا ہاں میں نہیں ہوں پھر کس بات اس جوانا کونسی بات سے یہاں پر آنے پر مجبور ہو گئے ہو کونسی بات کیا لے کر کیا آئی ہے وہ غیر مسلم کا بیٹا کہنے لگا آپ کو گھر پر بلایا گیا ہے اللہ ماں صاحب فرمانے لگے ابھی تک تو گھر کے اندر میری انٹری نہیں تھی لیکن اب کونسے مومن آپ پیش آگئے اب خود بلانے کے لیے چلے آئے ہو اب خود بلانے آگئے ہو تو بیٹا کہنے لگا حضور اب بات کرنے کا وقت نہیں ہے آپ جلد سے جلد میرے گھر پر چلے میرا باپ باپ کو یاب کرتا ہے جب اتنی بات گئی نا حضرت اللہ ماں صاحب جوئے نا آپ بھاں سے جلدی اس رفتار کے ساتھ چلنے لگے اور اس غیر مسلم کے گھر پر پہنچے آپ پھر کے دربازے کے اندر داخل ہوئے اور اس غیر مسلم کا چیرہ آپ نے دیکھا چیرہ بڑا اداس تھا اللہ اپنے کچھ بولنا چاہے جا تھا لیکن جوئے نا کمزوری کا عالم یہ تھا کہ کچھ بول نہیں سکتا تھا اللہ ماں صاحب سے لڑکتی ہوئی زمان میں کنے لگا میں تو آپ سے بڑی محبتیں کرتا ہوں لیکن میں جب سے بیمار ہوا ہوں آپ مجھے دیکھنے کے لیے تک نہیں آئے اللہ ماں صاحب فرمانے لگے میں تو آیا تھا لیکن تمہارے بیٹے نے دربازے سے باہر نکال دیا غیر مسلم پہنے لگا حضور اچوئے نا اپنے محبت کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں گیا جاتا نا آپ کو تو بہت پہلے مجھے ملاقات کر لینی چاہیے دینا اللہ ماں صاحب فرمانے لگے ہم میں تیرے پاس آ گیا ہوں اب پتہ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ ماں صاحب کا چیرہ دیکھتا رہا اللہ ہوا پر چیرہ نورانی تھا غیر مسلم دیکھتا رہا اللہ ہوا پر دیکھتا رہا اللہ ماں تو سبھی فرمانے لگے چیرہ دیکھنے کے پیچھے وجہ کیا ہے چیرہ کیوں دیکھتا ہے غیر مسلم کہنے لگا حضور ہم میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے تواب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں جس نفی کا تم کلمہ پڑھتے ہو سنفی کے کلمے میں اللہ ہوا پر اس نفی کے دامن میں مجھے بھی سما دیجئے گا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے گا اب یہ والی زندگی اچھی نہیں لیتی اللہ ماں صاحب فرمانے لگے دل سے فیصلہ کر لے کرنا کیا چاہتا ہے غیر مسلم کہتا ہے آپ تیر نہ کر بابا اپنا کلمہ پڑھا دے اللہ ہوا پر اللہ ماں تو سبھی نے کلمہ پڑھایا ہے اور کلمہ پڑھانے کے پاک مذہب اسلام میں داخل کر لیا اب بیٹوں سے فرمانے لگے جب مذہب اسلام میں داخل کیا اب اس جیسے ہی اس کو کلمہ پڑھانا تھا اس کی روح کا فضل سری سے پرباز کر گئی جب اس کی روح کا اور جسم کا تعلق چھتا ہو گیا اللہ ماں صاحب فرمانے لگے اب تک تمہارے مذہب میں تھا لیکن جب دنیا سے گیا ہے تو کلمہ میرے نبی کا پڑھ کر گیا ہے اب میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہے جاؤں بیٹے کہتے ہیں آپ کو نہیں دیا جائے گا آپ لے کر کے نہیں جا سکتے ہو اس لیے کہ شام تک ہمارے مذہب میں تھا جب اتنی بات کہی نہ اللہ ماں صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر کر لو جو کرنا چاہیے تو ہو اب اس کی جوئنہ آٹھا گیا اس کی جوئنہ تپسنسکار ہو گئے اس کو اٹھایا گیا لہر مسلم کو لے کر کے کہ وہ اپنے قبرستان میں اور لے کر کے جانے کے بعد گنڈوں کو رکھا گیا دکڑی کو رکھا گیا اس میں گھوٹا لگیا اس میں تیل ڈالا گیا اور اس گھر مسلم کی لاش کو رکھا گیا اللہ وقت پر دھی میں آگ لگائی گئی دیل میں آگ لگائی گئی آگ ہے کہ جلے کا نام نہیں لے رہی ہے اللہ وقت پر لگلی ہے کیا آگ پکڑ لے کا نام نہیں لے رہی ہے جب اتنا معاملات اتنے طول پھکڑ لی گئے اس معاملات نے اللہ وقت پر یہ بات چلتے چلتے اللہ ماں تو سبھی کے کالوں تک پہنچیں آپ کے کالوں سے ٹکرائی آپ فرمانے لگے لوگوں کو آس مجھ سے ہو اس کو آگ چلا دے گی نہیں جلائے گی ارے کہاں سے حاصل کر لو یہاں سے سمجھ لو جب تو سبھی کے دامن میں بندہ آ جاتا ہے جب تو سبھی سے بندہ محبت کرنے لگتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے اسے دنیا کی آگ نہیں چلا سکتی ہے اگر بندہ مصطفیٰ کے دامن میں آ جائے تو پھر اسے چانم نمیاد کے ساتھ اے ہزارے تکبیر نعرہِ رسال مسلکِ آلہ حضرت اُرسِ سیدی سرزمینِ ڈھیرم حضرتِ علامہ مولانا تحسین رضا برقاتی صاحب کمنا نعرہِ تکبیر علمہ توسوی نے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھایا اس کی تر روح قفصِ انصری سے پرباز کر گئی اس کو لے کر کے گئے ان تم سنسکار کے لیے جلانا چاہیتے تھے لیکن نہیں جلا کیوں نہیں جلا کیونکہ اس کو جوہے نا ایک اللہ والے سے نسبت ہو گئی تھی اب تو محبتوں سے کہہ دے نا بس آخری بات میں کر رہا ہوں آخری بات محبتوں سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ اللہ والے سے نسبت ہوئی اس لیے جوہے نا دنیا میں کچھ چیزوں کا بہت ضروری ہے سب سے ضروری چیز یہ بندہ اگر لا وارث ہوتا ہے نا لا وارث تو اس کو زمانہ ٹھوکر مارتا ہے ایکنی زمانہ ٹھوکر مارتا اس لیے وارثوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ایکنی اور الحمدللہ ہم سنی بریلوی مسلمانوں کی قسمت میں اتنے وارث ہیں کہ جس گاؤں میں ڈا کر کے دیکھو کوئی نہ کوئی اللہ کا وری آرام فرما ہے اور وہی ہمارے وارث نظراتے ہیں ایکنی وارثوں کا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے ان اللہ والوں سے پرشتے مضبوط کر لیں ایکنی سچی عقیدت کر لیں اگر بندہ ان سے سچی عقیدت کر لیتا ہے اگر بندہ سچی محبت کر لیتا ہے تو پھر اللہ والے کے صدقے میں اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی آتا فرما دیتا ہے اس لیے ان کے ان سے جوئے نہ رشتہ مضبوط کر لیں اتنا مضبوط کر لیں اتنا مضبوط کر لیں اتنی اچھے سے ان کے دامن سے منسلک ہو جائے اتنی اچھے سے جوئے نہ ان کی تعلیمات پر عمل کر لیں تاکہ میدانِ مشر میں حضور سکت بابا ہو اللہ اکبر اور آپ کو دیکھیں تو دیکھ کر کہنے لگے اگر فرشتے جوئے نہ ہمیں گزید کر کے جہنم کی طرف کو لے جانے لگے ہمارے آمار کی سزا دینے کے لیے یہ تو سکت بابا کہنے لگے اسے نہ لے کر جاؤ اس لیے کہ یہ دنیا میں مجھ سے محبتیں کرنے والا تھا اتنا مضبوط رشتہ بنا لیں اتنا مضبوط اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش نصیب ہم لوگ کے ہیں اہلِ سنت والجماعت میں سارے اولیاء ہی پیدا ہوئے ہیں آپ دوسرے لوگوں کی طرف جائیں اٹھا کر کے دیکھیں کھانا بھون میں بسنے والے ملاؤں کو آپ دیکھ لیں ان کی جوئے نہ قبرے کھو دیں گے تو آپ کو کفن تو در کناروں کی ہڈیاں تک ثابت نہیں ملے گی فرشتوں نے مار مار کر کے مٹی بنا دیا ہوگا ہڈیاں بھی سلامت نہیں ملے گی لیکن اہلِ سنت والجماعت پر پر سنی پریلوی مسلمانوں پر اللہ پاک کا اتنا پڑا فضل و عصان ہے اللہ پاک کا عصان عظیم یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا اٹھا کر کے ان کی تاریخ کو دیکھیں ان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں ملتی لیکن یہ ایک جنازہ دنیا میں نے دیکھا تھا اللہ اکبر اب سے تقریباً دین سال پہلے ایک جنازہ پریلی سے اٹھا تھا حضورِ راجِ شریعہ کا اٹھا تھا اللہ کی قسم ان کے کسی ایک بزرگ کو توٹو کر کے دیکھ لیں سب سے بڑے ملہ کو ڈھا کر کے دیکھیں اللہ کی قسم اگر چوبیس گھنٹے ان کے جنازے کو رکھ دیا جائے تو پتہ پھوٹنے لگے گی بی 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 لاتھی مار کر کے کہے گی جند قبرستان لے کر کے جاؤ لیکن ایک جنازہ پریلی کی زمین زور جو تھا آلِ سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والی شخصی کے دکھا خدا کی قسم چوبیس گھنٹے نہیں اٹھالیس گھنٹے تک حضورِ تاجہ شریعہ کا جنازہ رکھا رہا تھا لیکن جب اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا برینی کی جس جس گلی سے آپ کا جنازہ جاتا رہا تھا اللہ اپر پر ایک ایک گلی میں مشکو امبر کی خوشبو نظر آتی تھی مشکو امبر کی خوشبو آ رہی تھی اور دنیا کو یہ درست دیتا نظر آ رہا تھا اور دویا یہ زمین حال سے حرمایا جا رہا تھا کہ زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلہ نہیں ہوتا محمد کے لئے غلاموں کا کفن محلہ نہیں ہوتا اور بتاتا جا رہا تھا حضورِ تاجہ شریعہ کا جنازہ ارے جب پریلی میں رہنے والے نے اختر رضا تاجہ شریعہ کا طالب یہ ہے کہ کئی ہمٹے گزر کے پھر بھی مشکو امبر کی خوشبو آ رہی ہے پھر ساری دنیا کے مالک و مختار مصطفیٰ جانِ رحمت کی طربت کا عالم کیا ہوگا ایک نہیں جب ان کے قضا بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے مولا پاک ہم سب کو بزرگانِ دین سے صحیح معلومے سچی محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتا فرمائے جو بھی دورانِ گفتگو اغلاق ہوئے ہیں مولا پاک ہم سب کو محبت فرمائے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے افضار کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وما توفیق